آج ہم نے پڑھنا ہے بٹا فیزیولوجی پیج نمبر 29 سے یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے اس کا جو اناٹومی حصہ تھا اس میں ہم سرکچرز دیکھتے تھے اس کا یہ لاسٹ پارٹ ہے اس کے بعد ساری کی ساری فیزیولوجی سٹارٹ ہو جائے گی بٹا یہ اناٹومی اور فیزیولوجی کی ایک سنگل بک تھی تو اس کا یہ لاسٹ ٹاپک ہے اور اس سے پہلے میں نے میل ریپروڈکٹیو سسٹم پڑھایا تھا امید ہے آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر کوئی چیز کلیر نہ ہو تو آپ پچھلی لیکچرز کو دیکھ سکتے ہیں میں یہ ترتیب کے ساتھ لیکچر بنا رہا ہوں پوری بک کو جو ہے ایک ساتھ لے کے چل رہا ہوں تاکہ کسی بچے کو کوئی تنگی نہ ہو اور وہ اچھے سے اپنے سارے لیکچرز کو تیار کر لے فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم آ جاتا ہے بٹا عورت کا نظام تولید کا نظام تولید کیا ہوتا ہے بٹا بچہ پیدا کرنے کا سسٹم فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم کنزیسٹ آف فالوینگ آرگنز فیمیل کا ریپروڈکٹیو سسٹم ہے مندرجہ زیل آزا پر مشتمل ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے بٹا سارے لڑکے تو اس کو بڑے انٹرسٹ سے پڑتے ہیں لیکن انٹرسٹ سے پڑنا بھی چاہیے کہ پتا ہو کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس میں ایکسٹرنل آرگنز کیا ہیں بٹا ایکسٹرنل آرگنز آر کلیکٹیو لی نون ایز ولوہ جو ایکسٹرنل آرگنز ہیں ان کو ملا کے سب کو کلیکٹیو لی مجموعی طور پر ولوہ کہتے ہیں اور مندرجہ زیل حصوں پر مشتمل ہیں جس میں فرسٹ آف آل کیا آگئی ویجائنہ آگئی ویجائنہ وہ آرگن ہے جس کے پیچھے پورے دنیا تباہ ہوئی پڑی ہے تو یہ ایکسٹرنل آرگنز میں آتا ہے پھر آ جائے گا بٹا ہائیمن ہائیمن کہتے ہیں پردہ بکارت کو یہ وہ پردہ ہوتا ہے جو فرسٹ نائٹ شادی کے بعد سیکس کے دوران یہ رپچر ہوتا ہے جس سے بلیڈنگ ہوتی ہے ہائیمن ہوتا ہے یہ باریک سے جھلی ہوتی ہے پھر لیبیا منورہ ہے یہ ویجائنہ کے باہر دو لپس ٹائپ بڑے والے لپس ہیں ان کو لیبیا منورہ کہتے ہیں باریک والے ہیں تو منورہ والے اور بڑے والے ہیں تو لیبیا مجورہ کہتے ہیں ان کو پھر آ جائے گا کلیٹورس کلیٹورس یہاں پہ یہ کلیٹورس نظر آیا ہے یہ میں نشان لگا رہا ہوں جہاں ٹچ کر رہا ہوں یہ کلیٹورس ہے یہ وہ جگہ ہے فی میل کی جہاں پہ ایریکشن ہوتی ہے جیسے مرد کو ایریکشن ہوتی ہے ٹائٹنس آتی ہے اسی طریقے سے کلیٹورس میں بھی فی میل کی وہ جگہ ہے جہاں ٹائٹنس آتی ہے کلیٹورس تو یہ تساری چیزیں بڑا بڑا وجائنا ہائی بن لیبیا مینورہ لیبیا مجورہ اور کلیٹورس تو اب ہم پڑھتے ہیں باری باری ان چیزوں کو وجائنا پڑھتے ہیں وجائنا کیا ہوتی ہے بٹا یہ مسکولر ٹیوب یہ مسل سے بنی ایک ٹیوب ہے اس میں خون کی سپلائی بہت زیادہ ہوتی ہے بلیڈ ویسلز بہت زیادہ ہیں اس میں نفس اور نفس بھی بہت زیادہ نفس کہتے ہیں بٹا جن کا تعلق دماغ سے ہو بلیڈ ویسل کہتے ہیں جن کا تعلق خون سے ہو تو میل اور فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم میں جو ایریکشن ہوتی ہے ٹائٹنس سختی آتی ہے سکون آتا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس کا دریکٹ تعلق دماغ کے ساتھ بھی ہے اور اس میں خون کی نالیاں بھی ہیں یہ شروع ہوتا ہے ولوہ سے اور یوٹرس تک جاتا ہے یوٹرس کہتے ہیں بٹا بچہ دانی یہ جو ایریا ہے یہ سارا ولوہ کا ہے اور اندر والا جو ہے وہ یوٹرس ہے یوٹرس کیا ہوتی بچہ دانی and it is situated behind the bladder اور یہ bladder سے پیچھے ہے مسانے کو کہتے ہیں bladder and the urethra اور urethra کے جو پیشاوالی نالی ہے اس کو کیا کہتے ہیں urethra مسانے اور پیشاوالی نالی کے پیچھے ہے and in front of rectum and anal canal اور rectum اور anal canal کے سامنے ہے بار بار میرے لیکچور جس نے سارے سون لئے ہیں ان کو بار بار پتا ہوگا کہ ریکٹم اور اینل کنال کیا ہوتی ہے بٹا ریکٹم کہتے ہیں پکھانے کے گوبارے کو جہاں پکھانا عرضی طور پر سٹور ہوتا ہے اور وہ فل ہونے کے بعد ہمیں حاجت ہوتی ہے اور اینل کنال کہتے ہیں وہ ہول وہ سراغ جسے ہم پکھانا باہر نکالتے ہیں تو اینل کنال اور ریکٹم کے فرنٹ پہ اور بلیڈر اور یوریترا کے پیچھے ہوتا ہے یہ کون وجائنا تو یہ ساری کی ساری وجائنا بتا دی ہے یہ مسکلر ٹیوب ہے اس میں خون کی سپلائی اور نرو کی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ ولوہ سے یوٹرس تک جاتی ہے بلیڈر اور یوریترا کے پیچھے سچویٹڈ ہے اور ریکٹم اور اینل کنال کے فرنٹ پہ ہے پھر آ جائے گا ہائمن میں نے بتایا تھا بٹا یہ پردہ بکارت اس کو اردو میں کہتے ہیں یہ باریکس یک جھلی ہوتی ہے جس سے فرسٹ نائٹ بلیڈنگ ہوتی ہے فیمیل کی The hymen is a thin piece of skin hymen ایک پتلا سا سکن کا پردہ ہے that's rounds جو گھیرے ہوئے ہوتا ہے and partially covers the vaginal opening اور یہ آرزی طور پر partially کا مطلب کیا ہے آرزی طور پر cover کیے ہوتا ہے vaginal opening کو یہ overs لکھاوائے لفظ یہ covers ہے see اس میں miss کر گئے ہیں وہ آپ نے see ڈال لینا covers کرتا ہے vaginal opening کو vaginal کو جس راکھ ہے open ہوتا ہے جہاں سے اس کو cover کیے ہوتا ہے اندہ فیمیل فیمیل کے اندر پھر آ جائے گا انٹرنل آرگنز آ جائیں گے یہ تو ہم نے سارا کا سارا بٹا external پڑا ہے اب ہم انٹرنل میں پڑیں گے تو انٹرنل میں کیا جائے گی uterus جس کو بچہ دانے بھی کہتے ہیں اور womb بھی ہے اس کا نام w o m b womb یہ نام یاد رکھئے گا بٹا ماروزی میں اکثر آ جاتا ہے uterus is also card خالی جگہ میں دے دے چار options میں سے تو womb ovaries آ گیا بٹا دو ovaries ہوتی ہیں فیمیل میں پیٹ کے اندر ہوتی ہیں یہ ovaries ہیں یہ میں لگا رہا ہوں نشان یہ ٹچ کر رہا ہوں یہ ایک یہ ovaries ہے اور یہ دوسری سیڈ پہ دوسری ovaries ہے اس کے بعد آ جائے گا بٹا uterine tube یا flopian tube دیکھ لو اس کے بھی دو نام ہیں uterine tube اور flopian tube یہ جو ovaries کے بعد یہ والی جو دو نالیاں ہیں ایک ادھر ہے ادھر ہے یہ لکھا ہوا بھی ہے flopian tube اس کو uterine tube بھی کہتے ہیں fertilization یہاں ہوتی ہے ملنس پرم یہاں سے servics تک پہنچانے بٹا یہ servics وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کا پینس جہاں تک پہنچتا ہے uterine tube سے پہلے بچہ دانے سے پہلے یہاں پہ sperm آپ خارج کر دیتے ہیں اور sperm پھر دوڑ لگاتے ہیں اور وہ پہنچ جاتے ہیں flopian tube تک ادھر سے مل کے sperm پہنچ گئے اور ادھر سے ovaries ایگ آ گیا یہاں پہ flopian tube میں fertilization ہوتی ہے بچہ بننے کی شروعات ہوتی ہے پھر وہ fertilize ovum جس کو zائیگوٹ کہتے ہیں وہ آ جاتا ہے uterine اور اس نے نو مہینے سٹے کرنا ہوتا ہے یہاں پہ پھر بچہ بنتا ہے تو یہ آپ کے بٹا تھی uterine tube اور flopian tube جن کو کہتے تھے پھر memory glands آ جائیں گے breast جس کو کہتے ہیں female کے جو دودھ ہیں جہاں سے وہ بچے کو فیڈ کرواتی ہے دودھ پلاتی ہے تو ان کو breast بھی کہتے ہیں اور memory glands بھی کہتے ہیں تو ہم باری باری پڑھتے ہیں بٹا ovaries جو ہیں our female gonades یا female gonades ہیں جیسے male gonades تیسٹیز تھے اسی طریقے سے female gonades کے ہیں ovaries ہیں these are two ovaries یہ دو ovaries ہیں lies on either side of uterus جو بچہ دانی کے دونوں ایک ایک سائیڈ پہ ہوتی ہیں رائٹ اینڈ ایک لیفٹ یہ ایدر سائیڈ کا مطلب کیا ہے رائٹ اینڈ لیفٹ دونوں سائیڈوں پہ ہوتی ہیں uterus کے یعنی بچہ دانی کے ووم کے each ovary weight 4 to 8 gram ہر ovary کا وزن 4 سے 8 gram ہوتا ہے یہ ماروزی بن سکتی ہے کتنا گرام ہوتا ہے چار سے 8 gram ovaries are almond shape یہ بھی ماروزی بن سکتی ہے almond کہتے ہیں بادام کو ovaries جو ہیں وہ بادام کی شکل کی ہوتی ہیں their size is variable اور ان کا size جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے کسی میں چھوٹا کسی میں بڑا تو کیا آگئی female gonades کیا ہیں ovaries یہ ماروزی بن سکتی کوئی پوچھے female gonades کیا ہیں ovaries اگر کوئی پوچھے male gonades تو آپ نے بتانے ٹیسٹیز ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ovaries کا ویٹ پوچھتا ہے چار سے 8 gram بتانا آپ نے اور کس شکل کی ہوتی ہے یہ almond shape کی یہ دیکھیں بٹا کچھ چیزوں کے شکلیں دھی ہوئی ہیں انہوں نے جیسے دل کا ہم نے پڑا تھا وہ conical تھا closed fist جیسا مٹھی بند مٹھی جیسا اور جو میدہ تھا وہ جے شکل کا تھا اور یہ ovaries جو ہیں وہ بادام کی شکل کی almond shape ہیں their size is variable اور ان کا size مختلف ہوتا پھر ہم پڑتے ہیں uterus جس کو بچہ دانی بھی کہتے ہیں worm بھی کہتے ہیں یہ آگے اس نے بتا بھی دیا ہے it is also known as worm اس کو ہم worm بھی کہتے ہیں آگئی وہی بات بٹا تو ماروزی بن سکتی ہے it is organ یہ وہ organ ہے which protects and provides uterine nutrients جو حفاظت بھی کرتا ہے اور خوراک بھی مہیا کرتا ہے nutrients کیا ہوگے خوراک provide کا مطلب کیا ہوتا مہیا کرنا تو اب fertilized ovum fertilized ovum کو fertilized ovum وہ ہوتا ہے بٹا جو بچہ بننے کی شروعات ہوتی ہے ovum egg کو کہتے ہیں fertilized جس میں male اور female gonades کا ملاب ہو چکا ہو تو اس کو کیا کہیں گے fertilization تو یہ under egg ہے fertilized ovum اب ظاہری بات ہے اس نے 9 مہینے تک بچہ بننا ہے تو اس کو خوراک بھی چاہیے تو وہ بھی کون provide کرے گا آپ کی uteris provide کرے گی اور اس کو حفاظت بھی چاہیے حفاظت بھی کون protection بھی کون دے گی uteris دے گی تو اس فکرے کا مطلب یہ ہو گیا it is a organ یہ ورگن ہے which protects جو حفاظت کرتا ہے and provide nutrients اور خوراک مہیا کرتا ہے to fertilize ovum fertilize away undeco its weight is 30 to 40 grams اس کا وزن 30 سے 40 gram ہے دیکھ لو بیٹا وہ ovary کا وزن تھا 4 سے 8 gram اور uteris کا وزن کتنا 30 سے 40 gram ہے یہ مروضی بن سکتی ہے it lies in pelvis یہ pelvis میں ہوتی ہے جو pate کا نچلا حصہ اس کو کیا کہتا ہے pelvis pelvic region between the rectum and the urinary bladder rectum اور urinary bladder کے درمیان میں ہی ہوتی ہے mostly جو female reproductive system ہے وہ rectum اور urinary bladder کے درمیان میں ہی ہوتا ہے rectum پخانے کو store کرنے والا گبارہ اور bladder جو ہے وہ پشاپ کو store کرنے والا گبارہ ان دونوں کے درمیان میں ہوتی ہے urinary bladder کو مسانہ بھی کہتے ہیں تو یہ آپ نے اچھے سے یاد کرنا آپ اردو میں یاد کر لیا کریں میری ساری باتیں سن کے آپ اردو میں لکھ لیا کریں اردو میں یاد کر لیں اردو میں تو کم از کم ہو نا آپ کو اگر کوئی وائیوان میں پوچھتا ہے تو آپ اس کا جواب اردو میں ہی دے سکتے کوئی بہت بڑی جوڑتی ہیں بچہ دانی کو یوٹرس کے ساتھ جوڑتی ہیں فیزیولوجی کا پارٹ شروع کرنا ہے اب انہی چیزوں کی جو جو چیزیں ہم نے پڑی ہیں یہ تو ساختیں تھی بنی کیسے ہیں ان کا جو فنکشن ہے وہ اگلے پورشن میں پڑیں گے اناٹومی یعنی فیزیولوجی والے پورشن میں اناٹومی ہمارا آج کمپلیٹ ہو گیا جزاکاللہ اللہ حافظ بطا